مسافحہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر عالم سے مسافحے کی آسانی کے ساتھ فرصت ملے اور مسافحہ ہو جائے تو یہ فضیلت کی بات ہے اور مسلمان کا مسلمان سے مسافحہ کرنا وہ بھی بہت ہی مزدہب اور اچھی بات ہے لیکن بھیڑ بھار کے موقعوں پر بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مستعب کام جو ہے وہ نہیں ہو پاتے ہیں اور اگر ان کو آدمی جد و جہد کے ساتھ اور مشفت اٹھا کر کے کرے خود بھی تکلیف اٹھائے اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائے تو وہ کام مستعب نہیں رہتا بلکہ وہ کام جو ہے اس کا حکم بدل جاتا ہے میں کیا میری عقاد کیا حجرِ اسود سے زیادہ تو میں مقدس نہیں ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ کی محبت ہے آپ کی محبتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن حجرِ اسود جس میں جس کو حضور ترورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا وہ ہر مومن کے لئے اس لحاظ سے جو ہے بہت ہی عظمت والی چیز ہے بہت ہی مقدس چیز ہے لیکن وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر حجرِ اسود کا بوسا بہ آسانی ملے تو بوسا لے اور اگر بوسا بہ آسانی نہ ملے تو یہی ہے کہ اشارہ کر دے لکڑی یا کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہو اس کو اشارہ کر کے جو ہے اور اسی کو چوم لے وہ حجرِ اسود کو چومنے کے خائم مقام ہے آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے شہر میں آتا رہوں تو میرے لئے آپ لوگ دعا بھی کیجئے کہ میں سفر کے قابل رہوں اور صحت و سلامتی کے ساتھ آپ بھی رہیں اور آپ کے تفیل میں میں بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رہوں اور آتا رہوں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا سب سے بہترین چیز جس سے میں خوش ہوتا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں تو مجھے اس سے بہت خوشی ہوتی ہے اور لوگ عقیدت میں یوسرے پر ٹوٹتے ہیں اور نظم و ضبط کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں تو اس سے مجھے بھی کوفت ہوتی ہے اور اگر آپ سوچیں تو آپ اس ملکہ ہندوستان میں تنہا نہیں رہتے ہیں بلکہ آپ کے پڑوس میں کچھ وہ بھی رہتے ہیں جو آپ کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتے ہیں اور وہ بہت غور سے دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے شب و روز کس طرح سے گزار رہے ہیں اور اپنے جلسوں میں وہ کیا کچھ کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کا کہنا کس طرح سے مانتے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شب و روز اس طور پر گزارے کہ لوگوں کو آپ کے اوپر ہسنے کا موقع نہ ملے بلکہ آپ کے شب و روز آپ کی چال ڈال آپ کی رفتار آپ کی گفتار اور بزرگان دین کے استقبال اور جلسوں میں آپ کا بیٹھنا اور اٹھنا سب لوگوں کے لئے مثالی ہو اور لوگ اس کو مثال بنائیں اور آپ کے کردار سے لوگ مسلمان ہو آپ یہ مت بھولئے کہ آپ مسلمان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کردار و گفتار اور افتار سے دعیہ اسلام بن جائیں اور اسلام کی دعوت آپ کے چال ڈال سے اور آپ کے پیکر سے لوگوں کو ملے تو یہ آپ کے لئے دنیا میں بڑی کامیابی ہے اور آخرت میں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے وہ آپی کے لئے ہے اہل سنت والجمعات کے لئے ہے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا ہے مسلک اعلی حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے مسلک اعلی حضرت وہی مسلک اہل سنت والجمعات ہے جو ہم کو ہمارے بزرگان دین سے صحابہ کرام رکبان اللہ تبارک و تعالی ہم علیہ و اجمعین سے اتابعین اعظام سے اولیاء کرام سے خوص حاضم سے اور اولیاء کاملین سے ہم کو جو ہے پرنن بعد قرنن ہم کو ورسے ملا ہے اسی کا نام اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت ہے اور اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہو کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دین کی خدمت کے سلے میں یہ انعام دیا ہے کہ اس کا دین اس کے رسول کا دین اعلی حضرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اعلی حضرت کے شہر سے پہچانا جاتا ہے رضیت ایک سلسلے ہی کا نام نہیں ہے کہ جس سلسلے کے پیر اعلی حضرت ہو اور اس سلسلے میں لوگ مرید ہو تو اسی کا نام رضیت ہو رضیت ایک سلسلے کا بھی نام ہے اور رضیت ایک مسلک کا بھی نام ہے اور اس مسلک سے صحیح العقیدہ عشرفی بھی پہچانا جاتا ہے برکاتی بھی پہچانا جاتا ہے چشتی بھی پہچانا جاتا ہے سہربندی بھی پہچانا جاتا ہے نفسبندی بھی پہچانا جاتا ہے قادری بھی پہچانا جاتا ہے تو رضیت جو ہے جو مسلک اہل سنت بل جماعت کی پہچان ہے وہ کسی سلسلے میں محدود نہیں ہے بلکہ ہر سنی کی پہچان اور ہر سنی کا تشخص اور اس کی شراح اسی مسلک رضویت سے ہوتی ہے مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے ہر سنی وہ کسی سلسلے میں مرید ہو مسلک کے اعتبار سے رنگی ہے کیوں اس لیے کہ یہ دولت جو ہے وہ کسی کو نہیں ملی شاہ برکت اللہ کے خاندان سے اعلی حضرت مرید ہوئے اور اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل برینوی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا یہ انعام ہے بغداد والے کے وسیلے سے یہ انعام ملا کہ بغداد والے نے اپنی اولاد دے امجاد کے دل میں یہ ڈالا کہ بریلی کا مولانا احمد رضا وہ بریلی کا احمد رضا خان نہیں ہے بلکہ وہ چشم چراغ خاندانِ برکات ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلمہ کے مسلک کی پہچان ہے اس لیے مارہر شریف میں ان کے پیر خانے میں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ پتہ نہیں کب سے لگا اور آج بھی لگتا ہے اور لگتا نہیں تو مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ کیا چیز ہے اب سید صاحب نے مجھے کہا میری آواز بھی جرفتا ہے آواز بھی مجھے اجازت نہیں دیتی ہے لیکن میں ان کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے میں آلہ حضرت قدیم البرکت فادلِ بریلوی رضی اللہ دبارک و تعالی قل ہو کا مسلک جسے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے اس کی ترجمانی انہی کے شیر سے میں کر دیتا ہوں انہی کے شاہ سے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سرسوے روضا جھکا پھر تجھے کو کیا دل تھا ساجد نجو دیا پھر تجھے کو کیا دل تھا ساجد نجو دیا پھر تجھے کو کیا اور بے خبیب سجدہ دریاں کواف کیوں کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا اور ان کو تملیک ملک الملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا دوسرا مسئلہ تو آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے اور پہلے مسئلے کو کچھ لوگوں نے سمجھا ہوگا کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا ہوگا تو میں آلہ حضرت ہی کے دوسرے شعر سے سمجھا دوں کہ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک عزیز یہ ہے مسئلے کے آلہ حضرت یہ مسئلے کے آلہ حضرت کہنے کو کہا جاتا ہے یہ ہر سنی کا مسئلہ ہے سنیت کی پہچا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تھیرا اور مفتی آزم کے بہت سارے محید ہیں یہاں پر تو آلہ حضرت باپ مفتی آزم بیٹے بیٹے کا شیر سے جو ہے باپ کی شیر تشرا ہو رہی ہے فرماتے ہیں کہ جو محب کی چیز ہے محبوب کے قبضے کی ہے جو محب کی چیز ہے محب کونے خدا ہے اور محبوب کونے مصطفیٰ قبل اللہ تعالیٰ تو دستور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی محبوب اور محب میں میرا تھیرا نہیں ہے محبوب محب میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرا یہ تھیرا بلکہ وہ سب ایک ہی ہوتا ہے تو یہاں پر کہہے کہ جو محب کی چیز ہے محبوب کے قبضے کی ہے سارا عالم جو ہے وہ محب کی چیز ہے خدا کی چیز ہے اور وہ محبوب کے قبلے میں ہیں بخاری شریف کی حدیث میں یہی ہے کہ حضور دربارِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی روب کے ذریعے سے کہ میرا نام سنتے ہیں تو جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا دل تو باغ باغ ہو جاتا ہے اور جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی میرا نام سن کر کے ڈھتے ہیں اللہ تعالیٰ نصر تو بھر روح میری مدد فرمائی گئی جو ہے روب کے ذریعے سے اور فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اس دوران کے میں سو رہا تھا میری خدمت میں فرشتہ آیا اور تمام روے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ گیا روے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دیں ابو حریرہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن اے رسول اللہ کے امت تو ان خزانوں کو نکال رہے ہو خیامت تک جو خدانہ نکلے گا اب رسول اللہ کا خدانہ جو مہت کی چیز ہے لحبوب کے قبضے کی ہے ہاتھ میں جس کے ہو سب کچھ اس سے کیا ملتا نہیں ہاتھ میں جس کے ہو سب کچھ اس سے کیا ملتا نہیں اب دیکھو گورنمنٹ آف انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہے یہ قانون پاس کر دیا کہ جس کو ہیلپ چاہیے جس کو اسسسٹنس چاہیے وہ خلا جگہ پر چلا جائے اب وہ ایک پھر سر پھر آئے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا میں تو باج پائی سے جو ہے ڈیریکٹل ہوں گا اور پیسیڈنٹ آف انڈیا سے جو ہے میں ڈیریکٹل ہوں گا کہیں گے کمی کہیں گے کہ پاگل ہیں اور یہ بھی کہیں گے کہ پاگل ہیں اور یہ بھی کہیں گے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے قانون کو نہیں مانتا لہذا جو ہے یہ حکومت کا جو ہے باغی ہے بلا تسبیح و تمسیر نعمت ساری نعمت اللہ کی ہے سارا جہان اللہ کا ہے اس نے ایک سینٹر بنایا ہے ایک سینٹر بنایا ہے اور اس سینٹر والے کے ہاتھ میں جو ہے چابیاں دے دی ہیں اور مقرر کر دیا ہے کہ باٹ یہ تمہیں ذرکار برماتے ہیں کہ میں تو باٹنے والا ہوں اور اللہ دے رہا ہے میں باٹنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے دے رہا ہے تو نہ اس کے دینے کی کوئی انتہا ہے نہ مصطفیٰ کے باٹنے کی کوئی نہیں اور جس کو لینا ہے ان سے لے گا اور نہیں مانے گا تو مسلمانوں کے تفائل میں ملے گا تو اس دنیا میں مانے یا نہ مانے مانے یا نہ مانے مانے گا تو احسان مند نہیں مانے گا تو نمک حرام لیکن ملے گا جو ہے یہی انہی سے ملے گا اور قبر میں اور حشر میں جو ہے وہ جو ملے گا تو خاص جو ہے انہی کو ملے گا جو ان کا وسیلہ تھا تو پھر اسی لئے تو مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت یہ ہے سبحان اللہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا گورنمنٹ آف انڈیا سے کوئی نہیں لیتا تو دنیا میں محروم رہے گا جہنم میں تو نہیں جائے گا لیکن جو ان سے نہیں لیتا وہ جہنم میں گیا یہاں بھی محروم قبر میں بھی محروم اور حشر میں محروم جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو آجت رسول اللہ آجت رسول اللہ آجت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ کیا ہے یہ کوئی آلہ حضرت جو ہے اپنا مسئلہ کھولی بیل کر رہے ہیں یہ حدیث کی درزمانی ہے میرے سرکان نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا تھا فرمائی اور اس نبی نے اپنی وہ دعا جو ہے پوری کر لی دنیا میں وہ دنیا میں دعا مانگ لی دعا قبول ہو گئی اور ہر نبی کی دعا مستجاب ہے دو دعا مانگے وہ قبول لیکن ایک خاص دعا وہ نبی کو دی جاتی ہے تو ہر نبی نے اپنی دعا جو ہے وہ کسی دنیا میں کر لی قبول بھی ہو گئی فرماتے ہیں اور میں نے اپنی دعا جو ہے چھپا کر رکھتی ہے میں نے اپنی دعا جو ہے چھپا کر کے رکھتی ہے کس کے لیے اپنے لیے نہیں اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ اپنے عام غلاموں کے لیے خاندان والے بھی ہو اور غیر خاندان والے بھی ہو جو میرا قلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے ان کے لیے یہ دعا چپا کر کے رکھی ہے وہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے جب کوئی شفاقت نہیں کرے گا تو میں شفاقت ہوں اور پھر سبحان اللہ کہ دے کہ قیامت کے دن جو ہے وہاں بھی کو کھل جائے گا آج نہیں مانتا آج جو ہے وہ نہیں مانتا آج میرا وسیلہ نہیں تھامتا رسول کا وسیلہ نہیں تھامتا اللہ و اکبر لیکن کل قیامت کے دن جو ہے کھل جائے گا کہ اگلوں کا بھی وسیلہ یہی ہے پشلوں کا بھی وسیلہ یہی ہے نبیوں کا وسیلہ بھی یہی ہے ابراہیم کا وسیلہ بھی یہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سب کو میری حاجت ہوگی یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے قلقہ بھی میری حاجت سی کا تجمع فرمارے یا اللہ حضرت کہ وہ جہنم میں بیاج ورم سے مستغنی ہوا حی خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی حی خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور پھر سبحان اللہ فرماتے ہیں ان کے نام پاک پر دل جان و مال نجدیا سب تجدیا پھر تجھ کو کیا نجدیا سب تجدیا پھر تجھ کو کیا اور بھائی دیوبندی ہو وہابی ہو تو دیوبندی تو دیوبندی ہے وہابی وہابی ہے رابضی رابضی ہے رابضیوں سے زیادہ مذر یہ وہابی ہے کسی تم نے سننی کو رابضی ہوتا نہیں دیکھا ہوگا لیکن سننی آسانی سے بھائی کیوں بن جاتا ہے دیوبندی کیوں بن جاتا ہے تبلیغی کیوں بن جاتا ہے اس لیے کہ ان کا جو فتنہ ہے اور ان کا جو تقیہ ہے وہ رابضیوں سے زیادہ ہے اور یہ سننیوں میں سننی بن جاتا ہے اور ان سے بھی زیادہ مذر کون ہیں ان سے زیادہ مذر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ سب سے کلمہ پڑھنے والے ہیں کلمے کی بنیاد پر جو ہے سب ایک ہے سننی بھی ایک دیوبندی بھی ایک وہابی بھی ایک سننی بھی صحیح دیوبندی بھی صحیح وہابی بھی صحیح اور سب کو ملا لو اور ایک اتحاد بلا لو اس کا نام اتحاد ملت رکھ لو کہیں علماء کونسل نام رکھ لو کہیں پر جو ہے پاکستان میں جمہوری ملی کونسل نام رکھ لو تو یہ لوگ جو ہیں وہ دیوبندیوں سے بھی زیادہ مذہر وہاویوں سے بھی زیادہ مذہر رابجوں سے بھی زیادہ مذہر اور یہ سیاسی مسلمان جو کرسی کی خاطر جو ہے مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں مسلمانوں کا جو سودا کرتے ہیں کرسی کی خاطر اور مسلمانوں کو بے قوم بناتے ہیں کہ ہم اپنے قوم کا بھلا کریں گے اور ہم جو ہے مذہب کا بھلا کریں گے مذہب کا بھلا تو یہ ہوتا ہے کہ سب بدمذہبوں کو ملا لیا اور سبب مذہبوں کو ایک کر لیا اپنا مذہب بھی جو ہے ان کے لذر کر دیا اپنی پہچال بھی جو ہے کھو بیٹھے اور قوم کا بھلا جو ہے وہ کیا قوم کا بھلا ہو رہا ہے قوم کا بھلا یہ ہو رہا ہے کہ جو سنی ہیں ان کو بھی جو ہے مہابیوں کی گوٹ میں ڈالا جا رہا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کا مسلک وہ ہے جو قرآن کا مسلک ہے اور جو محمد الرسول اللہ کا مسلک ہے میرے سرکار نے اشارت فرمایا کہ میری امت بہتر فرقے یا اتحادتر فرقے ہو جائے گی اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر یہ تو اگر لا الہ الا اللہ کی بریات پر جو ہے اتحاد جو ہے وہ جائز ہوتا تو میرے سرکار جو ہے یہ نہ فرماتے فرماتے کہ سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں سرکار نے فرمایا کہ وہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ قائم ہیں اس دین پر جو قائم رہیں گے وہ ہے یہی تو مطلق ہے اعلیٰ حضرت ہے اہل سنت کا ہے بے رابطار اصحابِ حضور اہل سنت کا ہے بے رابطار اصحابِ حضور نجمہِ ارلاو ہے عطرت رسول اللہ کی نجمہِ ارلاو ہے عطرت رسول اللہ کی اور پھر ایک روایت میں جاتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ کون ہیں سرکار نے فرمایا کہ ہم الجماعہ یہی لوگ جو ہیں وہ جماعت ہیں یعنی کون جماعتِ اہلِ سنت اہلِ سنت والجماعت حضور کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے کے بعد جب بدمذہبیاں پھیلیں تو لوگوں نے اپنی پہچان کے لیے کہ بدمذہب الگ ہو جائیں سننی الگ ہو جائیں تو لوگوں نے اپنا نام لکھا کیا جماعتِ اہلِ سنت والجماعت تو یہ اتحاد والا جو ہے معاملہ ہوتا تو یہ پھر پہچان کا حیل کے لیے مقرر کی جاتی ہے اور سب جو ہے کلمہ وہ ایک ہی ہوتے اور سارے کلمہ وہ جو ہے اگر ایک ہوتے تو یہ پہچان کیوں مقرر کی جاتی اور سرکار کے زمانے میں بھی تو کچھ لوگ تھے سرکار کا کلمہ بھی پڑھتے تھے سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے سرکار کے سن جہاد بھی کرتے تھے لیکن قرآن لاتق ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ لیکن وہ مسلمان نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی اوٹنی فلانی وادی میں ہے فلاں کی اوٹنی جو ہے اس وادی میں ہے محمد کو غیب کی کیا خبر یہ ایک طرف تو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن دل میں یہ تھا اور جب دل میں جی تھا وہ اللہ تبارک وطعالہ اپنے محبوب کو بتا بھی دیتا تھا اور لوگوں کی دمان سے عدابی ہو جاتا تھا تو ایک بدبخت نے ایسی بات کہی اور وہ لوگوں نے سنی سرکار کی خدمت بدا کر کیارت کیا کہ ایسا ایسا کہا کہا تو اللہ تبارک وطعالہ نے پہلے ہی جواب بھی بتا دیا کہ وَلَا اِن سَعَلْتَهُمْ اگر تم ان سے پوچھو کہ تم نے ایسی بات کہی تو وہ کہیں گے ہاں ہم تو ایسا ہی ہاتھی بدا کر رہے تھے تم فرما دو کہ کیا اللہ سے اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم ٹھٹا کر رہے تھے لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ بَحَالِ مَدْبَلَوْا تم ایمان لانے کے بعد مقافر ہو گئے تو یہ اتحاد اگر روا ہوتا تو قرآن یہ نہ فرماتا پھر قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ اہل مدینہ میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کی خون نفاق ہو گئی ہے تم ان کو نہیں جانتے خود تم ان کو خود نہیں جانتے ہاں ہم بتائیں تو تم جانتے ہو نحن نعلمہم ہم ان کو جانتے ہیں وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِيْسْ لَحْدِ الْقَوْلَ اور تم ان کی مخصوص بولی کے انداز میں جو ہے ان کو پہچان لوگے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمانے یہ سنیں علماء کونسی الوالے سنیں اتحادِ ملت والے سنیں اور کراچی کے جمہوری ملی کونسی الوالے سنیں جو حضور رحمان گروب سے اور جو بے نظیر کے گروب سے اور جو احسان الہی زہیر کے گروب سے غیر مقلدوں سے بہابیوں سے دیبندیوں سے اتحاد رچائے ہوئے ہیں اور اس اتحاد کو جائے سمجھتے ہیں وہ سنیں میرے سرکار نے چھتیس لوگوں کو تباو بیش جو ہے چھتیس تھے یا بتیس تھے مجھے اس وقت عدد یاد نہیں ہے تیس سے اوپر لوگوں کو جو ہے میرے سرکار نے نکالا اور یہ روایت جو ہے ساوی میں موجود ہے اور آل حضور نے بھی لکھی ہے کہ حضور نے اشارت فرمایا فلا نکل جا تو منافق ہے فلا نکل جا تو منافق ہے فلا نکل جا تو منافق ہے مجھے نبی شریف سے جو ہے ان کو نکلوا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کسی کام کی وجہ سے ان کو تاقیر ہو گئی تھی وہ آ رہے تھے اب ان کو شرم ہوئی کہ ارے جمعہ کی نماز ختم ہو گئی اور میں جو ہے تعقیر ہو گئی مجھے میرا جمعہ چھوڑ گیا تو ان کو شرم یوں آ رہی تھی اور یہ منافق یوں شرم آ رہے کہ ارے عمر نے ہم کو دیکھ لیا اب ہماری کیسی درگت بنے گی کیسی حالت ہو گی اسی حال میں جب اندر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ابھی جمعہ کی جمعہ نہیں ہوئی ہے سرکار ممبر پر تشریف فرما ہے اور فرما رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے ان کو نماز ملی تو یہ جو آج دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میاں جو کلمہ پڑھ لے وہ سب کے سب مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھے اور چاہے گستاخی کرے چاہے ضروریات دین کا انکار کرے اور چاہے حضور کے علم غیب کا انکار کرے چاہے کیسا ہی کوئی عقیدہ رکھے سب ایک ہے یہ وہ بولی ہے جو مسلک اہل سنت کے خلاف ہے اور مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ بعین ہی مسلک اہل سنت ہے جو صحابہ کے اہل سنت کا ہے بیڑا پارس خوابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی اب جو ہے اسی لئے اعلی حضرت نجل القارہ اور بتایا کہ ایک مسلمان کی کیا خیزان ہونا چاہیے کہ وہ مصطفیٰ کا بندہ رہے مصطفیٰ کا بندہ رہے اول مذہب دیو کا بندہ لہذا فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بندے کو جو ہے دیو کے بندے سے کوئی غرض نہیں دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا اب شرک کا موک پھیل گیا اے مولانا احمد نے عبد مصطفیٰ رہا چلیا مشرق ہو گئے لیکن عالی حضرت فرمانے کہ یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے تیرے نصیب میں نہیں ہے اور جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کے رسیم میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مصطفیٰ کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب میرے بندوں کو اپنا غلام کہہ کر کے پکارو اے محبوب یہ فرماو اے میرے غلاموں اے میرے بندوں کس کے بندوں مصطفیٰ کے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے ناموہمت مت ہو میں اللہ کی رحمت ہوں میں صلاح پہ اللہ کی رحمت ہوں میرے پاس آ جاؤ اور میرے رسیلے سے دعا کرو اور میں تمہارے لئے دعا کر دوں گا تمہاری بخشش ہو جائے اے تدیر اے رسالت رسول اللہ مورتاج الاسلام سنہا مصطفیٰ عالی حضرت سنہا اسی کی ترجمانی آئے کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا اور پھر جگڑا کس بات کا جس سے خطاب ہے وہ اس کو سمجھتا ہے جس سے خطاب ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہی نہ تھا پھر تجھ کو کیا تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا اور آگے فرما رہے ہیں کہ دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں ہم سے نازی ہے خدا پھر تجھ کو شاہ ہم سے نازی ہے خدا پھر تجھ کو کیا اور وہ شیر قطاب بند ہے تو وہ ایسے تمہیں نہیں آئے گا پھر سے پھر ہوں کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا نہ تھا نہ ہے اور آگے بھائی بھائی آگے ہوگا کہتے ہیں کہ لا یعود آگے ہوگا بھی نہیں مہر لگ گئی اللہ کے رسول نے فرما جائے لا یعود یہ دین میں لوٹنگ نہیں دین سے نکل چکے اب دین کی طرف جو ہے واپس نہیں آئیں گے علم الہی میں جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ دین میں نہیں لوٹنگ ہے تو رسول کی دبان سے ہو گیا دین میں لوٹنگے نہیں تو ان کی فکر کرنے کی دروت نہیں اپنے آپ کو زمان لو تم سنی رہو تم ایمان والے رہو بہت یہ لوگ اس پہلے چلے جاتے ہیں ارے ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہو جائے ہم جیسے ہو جائے ہم جیسے ہو جائے تو میرے سرکان نے فرمایا کہ لا یعودو وہ دین والے ہوں گے نہیں تمہارا دین جو ہے چھین لیں گے لیکن تمہارے دین میں نہیں آئیں گے لا یعودو آگے ہوگا دین نہیں تو الگ ہے دائمہ پھر تجھ کو کیا اس کی غرض و غایت کیا ہے رسول کی غلامی کی غرض و غایت رسول جو دین دے کر کیا ہے اس پر قائم رہنے کی غرض و غایت کیا ہے غایت یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ہماری جاگیر جنت جو ہے وہ کس کی جاگیر ہے ہماری جاگیر ہے کس کی جاگیر ہے ابنائے آدم کی جاگیر ہے آدم علیہ نبینا و عزرات و تسلیم کے ان بیٹوں کی جاگیر ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قدم بھرے ان کا قلمہ پڑھے اور ان کا قلمہ پڑھ کر کے جو اس دنیا سے خیریت سے تلے جائے ان کی جاگیر قبر بھی ان کی جنت بنے گی جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر یہ ہے مسئلہ کے علاہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کہ چلے تو آرازت جو ہے فرما رہے ہیں کہ تیری تو عزق سے تو کچھ چھینا نہیں تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ سماناللہ سماناللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور فرما تے ہیں تیری دو زخ سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دو زخ سے تو کچھ چھینا نہیں حلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا حلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا اب میں سمجھتا ہوں کہ سید صاحب نے جو اعلان کیا تھا وہ بھی ہو گیا تقریر بھی ہو گئی اور ناد بھی ہو گئی بس میں انہی چند باتوں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسئلہ کے عالی حضرت کو پہچان کر کے اس پر آپ لوگ قائم رہے اور یہی مسئلہ کے ہے یہ سنت ہے یہی آپ لوگوں کے لیے میرے لیے سب کے لیے رہتی دنیا کے وسلمانوں کے لیے یہ ذریعہ علاجات ہے وسیلہ فلاح ہے اس پر آپ لوگ سختی سے قائم رہے اور جو تنظیم اتحاد کی سنیوں اور غیر سنیوں کو منانے کی جو ہے چل رہی ہیں یا جو اور نکلیں گی نئی نئی ناموں سے ان سے آپ لوگ ہوشیار رہے وآفردہ وآفردہ حمد لیتا ہے